السلام علیکم ایوڈیون سلام آگ سے ہم نہیں دیکھ سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دیکھنے کی پاسیبلٹیز بھی بہت کم ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ایٹم کو دیکھنا ناممکن ہے ہاں اگر ہمارے پاس موڈرن ڈیوائسیز ہیں موڈرن انسٹرمنٹس ہیں تو ہم ان کی مدد سے ایک ایٹم کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سب سے پہلی ڈیوائس کی جس کا نیم ہے آپٹیکل مایکروسکوپ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپٹیکل مایکروسکوپ کیا ہے اور اس کی ورد کیا ہے اس کی کپیسٹی کیا ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے تو کیا یہ آپٹیکل مایکروسکوپ ہمیں ایک ایٹم تک رسائی دے گی یا نہیں دے گی تو اس کا جواب نامی ہے کیونکہ اس کی رینج بہت کم ہے اس کی رینج 500 نینو میٹر تک ہے جو کہ بہت کم ہے کیونکہ یہ ایک بڑی رینج ہے اور ایٹم اس سے بھی نیکٹیب میں چھوٹی رینج میں جاتا ہے سناؤ یہ فیل ہے اور ہمیں آپٹیکل مایکروسکوپ ایک ایٹم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی سناؤ رپیٹ کرتا ہوں میں کہ آپٹیکل مایکروسکوپ ایک ایسا انسٹرمنٹ ہے ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کی رینج 500 نینو میٹر تک ہے اس سے بیانڈ ہمیں یہ کچھ بھی معلومات نہیں دیتی کہ جس کی بنا پہ ہم ایک ایٹم کے بارے میں جانکاری حاصل کر پائیں سناؤ آگے جلتے ہیں آگے ہم بات کریں گے جی الیکٹرون مایکروسکوپ کی سٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک الیکٹرون مایکروسکوپ ایک ایسی ڈیوائس ہے ایک ایسا مارڈن ایکپمنٹ ہے ایک ایسا آلہ ہے جو کہ ہمیں ایک ایٹم کے بارے میں ہر طرح کا نالج پروائیڈ کرتا ہے یا کرتی ہے سٹوڈنٹس الیکٹرون مایکروسکوپ میں سب سے پہلے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو ویزیبل کامن لائٹ ہے ہم اس کا یوز نہیں کرتے ہم لوگ الیکٹرون مایکروسکوپ میں الیکٹرون بیم کا یوز کرتے ہیں اور ہم الیکٹرون بیم کا یوز کر کے ایک ایٹم کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ کیا یونیورس میں ایٹم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا تو سٹوڈنٹس ابھی ہم مزید اس کو پرالون کریں گے کہ یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے کہ جس کا نیم ہے ویولنٹ ویولنٹ ایک ایسا سائنٹیفک پیری میٹر ہے ایک ایسی انٹیٹی ہے جس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اور اس کی بہاب پہ ہم نے کسی بھی چیز کی فرکنسی کسی بھی اوبجیکٹ کی انرجی اور اس کی ہم نے انٹینسٹی اس کا ویو نمبر وغیرہ وغیرہ ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرون مایکروسکوپ ایک ایسی بیوائز ہے ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کی ویولیند کی رینج بہت ہی کم ہوتی ہے اب اس کی ویولیند کی رینج کا کم ہونا اس کی ایک یونیک کریکٹرسٹک ہے یہ یونیک اس کی جو کریکٹرسٹک ہے یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم یونیورس میں موجود ایک چھوٹا سا ذرہ جس کو ہم نے ایک ایٹم کا نام دیا ہے ہم اس ایٹم کے بارے میں جانکاری حاصل کر پائیں تو یاد رکھئے گا کہ اس کی ایکسنٹ میں اس کی رینج میں اس کی ویولیند بہت ہی کم ہوتی ہے تو بیٹا اپنی یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی موونگ اوبجیکٹ کوئی بھی باڈی جس کی ویولیند بہت ہی کم ہوتی ہے اس کی فرکنسی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی فرکنسی زیادہ ہوتی ہے اس کے انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پاس الیکٹرون مائکروسکوپ ایک ایسا آلہ ہے ایک ایسا انسٹرمنٹ ہے ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کی پاور بہت زیادہ ہے جس کی طاقت بہت زیادہ ہے جو چیزوں کو بہت زیادہ ایکسٹیند تک حد تک مگنیفائی بھی کرنے کے قابل ہے سو یاد رکھئے گا کہ یہ کم ویولیند کا انسٹرمنٹ جس کا نیم الیکٹرون مائکروسکوپ ہم ایٹم کو ٹریس کرنے کے لیے اس الیکٹرون مائکروسکوپ کا یوز کریں گے اور ایک ایٹم کے بارے میں جاننے کے لیے آج ہم ایک ایکسپیرمنٹ کریں گے ایک تجربہ کریں گے آپ نے تھرٹیگری اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ یہ کوئی کوئی کوئیسن کرے بندہ کہ بھئی آپ ایک ایٹم کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ کیا ایک ایٹم کا وجود اس کائنات کے اندر اس یونیورس کے اندر ممکن ہے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جی ہاں ایک ایٹم کا وجود اس کائنات کے اندر possible ہے ممکن ہے we can see an atom we can approach towards an atom and we can find out we can determine the diameter of an atom we can calculate the mass of an atom ہم اس کا diameter اس کا size اور اس کا mass ہم calculate کر سکتے ہیں ہم determine کر سکتے ہیں تو بیٹا اپنی یاد رکھنا ہے اس کے لیے آپ کے سامنے آج میں چھوٹا سا theoretical ایک experiment رکھوں گا کہ جس میں آپ نے یہ چند چیزیں سیکھ لینی ہے کہ ہم ایک ایٹم کے بارے میں جو ایک perception ہے اس کے بارے میں اب اس کے حوالے سے جو اپروچ ہم رکھتے ہیں وہ ہم کیسے رکھتے ہیں جو کہ ایک instrumental اپروچ ہے اس میں اس experiment میں سب سے پہلے آج ہم جس چیز کے اوپر experiment کریں گے اس چیز کا نام یعنی اس element کا نیم کاربن ہے سٹوڈنٹس کاربن کے تین الوٹرپس ہوتے ہیں there are three الوٹرپس of کاربن number one is diamond number two is graphite number three is buckybal ہم نے کاربن کے ان تینوں الوٹرپس میں سے ایک الوٹرپ کا انتخاب کیا ہے جس کا نیم ہے graphite ہم graphite کو ایزا سمپل ایٹم کے بارے میں جاننے کے لیے electron microscope میں ہم رکھیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ کیا ایک ایٹم کائنات میں پایا جاتا ہے کیا ایک ایٹم اگزیز کرتا ہے یا نہیں کرتا first of all ہم نے graphite کی crystals کو لیا تو بیٹا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ graphite جو کہ کاربن کا الوٹرپ ہے یہ ایلوٹرپ ایک crystalline element ہے اور اس کی جو crystals کی packing ہے اس کے جو crystallographic elements ہیں ان میں اس کی layers کا جو pattern ہوتا ہے وہ parallel بھی ہوتا ہے اور perpendicular بھی ہوتا ہے تو بیٹا یہ بات ہم اسی part one میں chapter number four میں سیکھیں گے solids کے اندر کے graphite کی جو crystals ہیں ان کا pattern کیسا ہوتا ہے parallel form میں یہ کیسے behave کرتی ہے اور perpendicular form میں یہ کیسے behave کرتی ہے تو چلتے ہیں electron microscope کی مدد سے ایک ایٹم کے بارے میں جاننے کے حوالے سے جو graphite کے اوپر ہم آج ایک experiment کریں گے ہم یہ سکھیں گے کہ ہم یہ experiment کرتے کیسے ہیں first of all ہم نے graphite کو لینا ہے graphite کی crystals کو لینا ہے اور ہم نے ان crystals کو اس device کے اندر اس machine کے اندر اس instrument آلہ کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اور اس instrument اس device اس آلہ کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو switch on کرنا ہے اور اس کے بعد وہ functionate کرے گی وہ اپنا operate کرے گی after the certain operation and certain time it will give us the certain type of the results ہمیں results ملیں گے اب student ہم نے ہی دیکھنا یہ ہے کہ ایٹم کے حوالے سے جو graphite کی crystals نے ہمیں result دیا ہے یہ result کیسا تھا ہمیں ایک photo type ایک چیز ملی ہمیں ایک sketch ملا ہمیں ایک خاکہ سا ملا ایک photo سی ملی ہے جس کے اوپر graphite کی crystals کے pattern کو show کیا گیا تھا یعنی وہاں پہ bands بنے تھے وہاں پہ جو ہمیں result ملا ایک photo ایک sketch ہمیں ایک snap ملی وہ snap کے اوپر bands بنے تھے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ band کا مطلب کیا ہوتا ہے band کا مطلب ایک پٹی ہوتی ہے ایک stream ہوتی ہے ایک دھارہ سا ہوتا ہے وہ جو band ہے bands کے دو color تھے ایک band bright تھا اور دوسرا band dark تھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دو bands تھے ان bands کا graphite کے crystals کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ وہاں سے کیوں کر visible ہوئے اور یہ as a result ہمارے سامنے finalize ہو کے کیوں کر رہے بیٹا اس سے پہلے ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ electron microscope کی مدد سے ہمیں جو final sketch ملا تھا ہم نے as a piece اس کو نہیں دیکھا ہم نے سب سے پہلے جو ہمیں result ملا ہم نے اس کو 15 million times magnifier کیا اب اس بات کا مطلب کیا ہے آپ question کرو گے کہ سر ہمیں electron microscope نے جو ایک final picture دی تھی ایک photo snap ہم نے دیا ہمیں دیا تھا تو ہم نے اس سے کیا ہم نہیں جان پائے کہ ایک atom پایا جاتا ہے یا نہیں تو بیٹا اس کا جواب نام ہے ہم نے وہاں سے کوئی اس طرح کا result ڈریکٹ نہیں ملا کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یونیورس کے اندر ایک atom کا وجود ہے یا نہیں ہے وہاں سے ہمیں جو result ملا ہم نے اس result کو 15 million times ہم نے magnifier کیا magnifier کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی object کو اس کے original size سے بہت بڑا کر کے دکھانا کہ جس میں ہمیں اس کے تمام طرح features کیا ہو جائیں visible ہو جائیں تمام features کیا ہو جائیں نمائے ہو جائیں تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے 15 million times magnifier کیا magnifier کا مطلب کیا ہے یہاں میں چھوٹی سی آپ کو میں example دیتا ہوں کہ آپ کے بعد بیٹا ایک smart phone ہے آپ smart phone کا camera use کرتے ہیں ویڈیو capture کرنے کے لیے یا photo session میں آپ اس کو utilize کرتے ہیں تو چاہے آپ smart phone پہ ویڈیو بنائیں یا آپ لوگ ایک جو picture ہے snap ہے یا ایک scene اس کو capture کریں تو آپ اس کو zoom کرتے ہیں آپ objects کو چھوٹا بھی کر کے دیکھتے ہیں آپ objects کو بڑا بھی کر کے دیکھتے ہیں اس کے اور little size سے تو same here ہم نے بھی یہاں پہ یہی کام کیا ہے ہم نے بھی یہاں پہ یہی کام کیا ہے کہ ہم نے electron microscope کی مدد سے حاصل ہونے والے result کو ہم نے 15 million times ہم نے magnify کیا 15 million times ہم نے اس کو بڑا کر کے دیکھا جب ہم نے اس کو بڑا کر کے دیکھا تو ہمیں دو طرح کی پٹیاں نظر آئیں bands نظر آئے اور ان bands کو ہم نے جب مزید دیکھا تو جو bright band تھا وہ ہمیں graphite کی crystals میں atom کی موجودگی کا پتہ دیتا تھا اور جو دوسرا dark band تھا وہ ان atoms کے درمیان جو spaces آ رہی تھی ان spaces کو یہاں کرتا تھا ظاہر کرتا تھا تو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا atom کے حوالے سے atom کی evidences کے حوالے سے آج کا جو ہم نے experiment کیا ہے اس experiment میں ہم نے یہ جانا ہے کہ کیا ایک atom universe کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا تو اس کا answer بیٹا yes میں ہے کہ جی ہاں ایک atom کا وجود ممکن ہے atom exist کرتا ہے آگے ہم چلیں گے کہ اگر ہم نے ایک atom کے بارے میں جان لیا تو کیا ہم نے ایک atom کا diameter معلوم کیا کہ بھئی ایک atom کتنا بڑا ہے کتنا لمبا ہے کتنا موٹا ہے کتنا چوڑا ہے اس کو volume کیا ہے اٹسراس تو یاد رکھئے گا کہ ہم نے ایک atom کے diameter کے بارے میں بھی جانا اور دوسری بات ہم نے ایک atom کا جو میس تھا ہم نے وہ بھی calculate کیا ہم نے وہ بھی determine کیا تو یاد رکھئے گا کہ اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک way ہے جس کا نیم ہے جی x-rays ہم نے x-ray analysis کیا اور x-ray analysis کی مدد سے ہم نے ایک atom کا diameter find out کیا اور اس کا جو diameter تھا اس کی range آپ کے سامنے یہ لکھی ہے میں بول لیتا ہوں to multiply 10 raised to part minus 10 meter یعنی 0.2 nanometer اگر آپ نے diameter کو meters میں لکھنا ہے as a unit تو آپ اس کو یہ لکھے گا اگر آپ نے as a unit اس کو سب unit میں آپ نے nanometer کی فارم میں لکھنا ہے تو آپ 0.2 nanometer بھی لکھ سکتے ہو بیٹا اس لئے چھوڑے چھوڑے questions آپ کو exam میں اکثر آتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے تو بیٹا آگے جلتے ہیں میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم نے ایک atom کے size کے بارے میں جانا ایک atom کے diameter کے بارے میں جانا اگر ہم ایک atom کا diameter علوم کر سکتے ہیں تو ہم اس کا radius بھی find کر سکتے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہم ایک atom کا جو mass ہے وہ mass ہم calculate کر سکتے ہیں تو answer اس کا ہاں میں ہے نا میں نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کہ بچے ہم ایک atom کا mass بھی determine کر سکتے ہیں ایک atom کا mass بھی calculate کر سکتے ہیں تو جی ہاں ہم نے کیا تو جرنل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک atom کے mass کی range کیا ہے 10 raised to power minus 27 to 10 raised to power minus 25 kg یعنی اتنے کلو گرام میں ایک atom کا mass ہم نے calculate کیا جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے دس کی طاقت نفی پچھی ٹھیک ہے عام زبان میں بتا رہا ہوں میں 10 raised to power minus 25 to 10 raised to power minus 27 یعنی ایک یہ range ہے جس range میں ہم نے ایک atom کا mass calculate کیا تو students ہم اسی mass کو ہم نے آگے جا کے نام دیا ہے AMU کا نام دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ AMU کیا ہے AMU abbreviation atomic mass unit کی ہے کہ ہم ایک atom کے mass کو atomic mass unit کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں ایسا ہم کیوں کہتے ہیں ایسا ہم کیوں بولتے ہیں یا کیوں لکھتے ہیں اس کی جو discussion ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہم اگلے lecture میں سیکھیں گے کریں گے کہ بھئی ایک atom کا جو mass ہے اس کو ہم AMU کیوں لکھتے ہیں لیکن یہیں پہ آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایک AMU کس کے equal ہوتا ہے one atomic mass unit is equal to one point double six multiply 10 raised to power minus 27 kg تو آپ نے بیٹا ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ بھئی ایک atom پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا تو اس کا answer جی ہاں ٹھیک ہے یس میں ہے نا میں نہیں ہے ایک atom پایا جاتا ہے اور ہم ایک ایٹم کا جو وجود ہے ہم ہمیں کس نے جب وہ help out کیا کس نے ہماری مدد کی electron microscope نے ہمیں ہماری مدد کی کہ ہم ایک ایٹم کا جو وجود ہے اس کے بارے میں جان پائیں تو ہم ہم نے ایک ایٹم کے بارے میں بھی جانا ایک ایٹم کا size کیا ہوتا ہے ایک ایٹم کا diameter کیا ہوتا ہے ایک ایٹم کا mass کیا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی calculate کیا تو بیٹے آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی آپ نے پہلی بات یاد رکھنی ہے evidence of an atom ہم میں کہ پہلی بات کہ ایٹم کیا ہے میں اس کو sum up کرتا ہوں ایٹم بہت چھوڑا ذرہ ہے جی ایٹم کو دیکھا جا سکتا ہے جی نہیں عام عام سے ہم ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے دوسری بات ایٹم کے ایٹم کو trace کرنے میں کون کون سے instrument ہے جنہوں نے ہماری مدد کی ہے پہلا instrument ہم نے try کی ہے optical microscope یا light microscope اس نے ہماری کوئی مدد نہیں کی کیونکہ اس کی range ہی بہت کم تھی کہ جو جو کے range جو range ہمیں ایک ایٹم تک approach کرنے میں جو ہماری مدد نہیں کرتوائی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آگے چل کے electron microscope کو use کیا اور اس میں ہم نے wavelength کو کم use کیا frequency کو زیادہ use کیا energy کو بھی زیادہ use کیا تو اس کی مدد سے ہم نے electron کے بارے میں جانا اور ہم نے experiment کس پہ کیا ہم نے carbon کا second allotrop جس کا نام انگری فائٹ ہے ہم نے اس کو use کیا اور اس کے use کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ہم ایک ایٹم کے بارے میں جان پائیں ہمیں pattern ہمیں band کون کون سے ملے ہمیں bright band ملا ہمیں dark band ملا اور ان bands نے ان bands میں سے جو bright band تھا bright band نے ہمیں بتایا کہ یہ سپیسیز ہیں ایٹم کے درمیان اور دوسری بات ہم نے ہمیں جو electron microscope نے ریزلٹ دیا تھا یہ ریزلٹ ہم نے کتنے گنا زیادہ magnifier کیا ہم نے 15 ملین ٹائمز اس کو magnifier کیا یہ بھی question آ سکتا ہے آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے آخری بات ہم نے x-ray analysis کی مدد سے ہم نے ایٹم کا diameter بھی find کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک ایٹم کا mass بھی calculate کیا میٹا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ